لیکن یونس علیہ السلام کے کیس میں ابھی اللہ سبحانہ dungeons نے ان کو کہا نہیں تھا اللہ تعالی نہیں کہا تھا بھی کہ میں اپنے عذاب بھیجنے لگاوں انہوں نے خود ہی کہا دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ کہہ کے چلے گئے اور جب وہ چلے گئے تو کیا ہوا کہ کشتی میں بیٹھے اور انہیں ریالیزیشن تو ہو گی تھی کہ میں نے تو ابھی اللہ تعالی نے مجھے حکم نہیں دیا تھا بستی سے جانے کا اور اللہ نے عذاب کا حکم بھی نہیں بھیجا تھا تو جب وہ گیل پکشتی میں بیٹھے تو کیا ہوا کہ تفان آیا اور تفان جب آیا تو قرآن نکالا گیا کہ اس میں اگر سب لوگ بیٹھے رہیں گے تو ساری کی ساری پکشتی ڈوب جائے گی سب حلاق ہو جائیں گے کوئی ایک شخص ہے جس کو ہمیں پانی میں پھینکنا ہوگا قرآن نکالا گیا تو قرآن میں یونس علیہ السلام کا نام آیا لوگ جانتے تو یونس علیہ السلام کو کہ یہ بڑے نیک صالح انسان ہے تو انہیں کہا بھئی اتنے نیک صالح انسان کو تو ہم نہیں پھینک سکتے پانی میں انہیں کہا دوبارہ قرآن نکالا گیا پھر ان کا نام آیا اور پھر تیرے انہیں کہا نہیں پھر قرآن نکالا تیسری درہ قرآن نکالا تیسری درہ بھی انہی کا نام آیا تو یونس علیہ السلام کو یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے اللہ کی یہی مشیعت ہے کہ مجھے ہی پانی میں جانا ہے تو انہوں نے کیا کیا خود سے چھلانگ لگا دی تو جب وہ چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو آگے نگل لیں اب اصل جو بات بتانی یہاں سے آگے کی ہے کہ جو سیچویشن آگئی اب اس کے آگے کی بات ہے جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تو کیا ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا اندھیرہ اور جب انہیں ہوش آئی اور انہیں بالکل دیکھا کہ ہر طرف اندھیرہ ہی ہے لیکن جب انہیں ہاتھ پیر ہلایا تو انہیں ریالائز ہوا کہ نہیں وہ زندہ ہیں ان کو پہلے لگا کہ شاید میری وفات ہوگی اس لئے ہر طرف اندھیرہ ہے جب انہیں ہاتھ پیر ہلایا تو انہیں پتہ لگا کہ نہیں وہ زندہ ہیں تو جو ہی انہیں ہاتھ پیر ہلایا تو کیا ہوا کیا وہ اندھیرے کے اندھیرہ تھا ایک تھا مچھلی کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ اندھیرہ مچھلی ان کو لے کے سمندر کی گہرائیوں میں چلی گی تو سمندر کی گہرائی کا اپنا اندھیرہ پھر رات کا وقت رات کا اندھیرہ تو یہ اندھیرے تو ہوگے جو کہ حصی ہیں جو کہ فیزیکل ڈارکنس اسے ہم کہتے ہیں فیزیکلی جو تھا ہر طرف اندھیرہ تھا ایک اور اندھیرہ تھا جو کہ وہ کہتا غم کا اندھیرہ ان کو غم تھا وہ کس چیز کا غم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اور ان کو ریالائز ہو گیا تھا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کے ویسے وہ بڑے غمگین تھے ان کے دل میں بڑا غم تھا اور وہ بھی ایک اندھیرہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا فَنَادَ فِي الظُّلُمَات کہ اس نے مجھے پکارا اندھیروں سے تو اس میں یہ اندھیرہ ہوتا تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے غم کا اندھیرہ بھی تھا تو اب دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اردگرد تو روشنی ہوتی ہیں لائٹس بڑی اچھی چل رہی ہیں رونک ہے لوگ خوش ہیں پارٹی چل رہی ہیں لوگ اللہ گلہ چل رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں اگر غم ہے دل میں خوف ہے دل میں بے چینی ہے تو جو اندر کے اندھیرے ہیں ہمارے باہر کی روشنیوں کو ٹیک آور کر لیتے ہیں تو ہمیں باہر کی روشنیوں اور باہر کی خوشیوں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر اندر غم ہے اسی لیے کیا ہو کہ انہوں نے جب پکارا تو اس میں غم کی کیفیت بھی تھی تو فنادہ فی الظلمات اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی بھی سیچوشن میں ہو زندگی میں چاہے جتنے بھی اندھیرے ہوں چاہے وہ غم کا اندھیرہ ہو چاہے وہ خوف کا اندھیرہ ہو چاہے وہ فیزیکل اندھیرہ ہی کیوں نہ ہو ہر سیچوشن ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کو پکارنا ہے فنادہ فی الظلمات اندھیروں میں ہم نے پکارنا ہے اندھیروں میں کھڑے نہیں ہو جانا give up نہیں کر دینا خوف کی کیفیت غم کی کیفیت یہ سارے اندھیرے اگر زندگی میں آ جائیں تو رکھ کے نہیں بیٹھ جانا ہم نے پکارنا ہے ہم نے کچھ کرنا ہے ہم نے پکارنا ہے اور پھر پکارنا ہے کہ اس کو یہ بھی اللہ نے میں خود بھی بتا دیا فنادہ فی الظلمات کہ انہوں نے اندھیروں سے پکارا کیا پکارا لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتم من الظالمین پہلی بات کیا ہے لا الہ الا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اندھیروں میں پکارا لیکن پکارا کس کو اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا کہ یہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو کیا ہے کہ یہ اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے فوراً ایمان والوں کو اس طرف اٹریک کرتی ہے کہ جب بھی مشکل آئی فوراً کیا کرنا ہے اللہ کو پکارنا ہے چاہے مشکل جیسی مرضی ہو لیکن پکارنا ہے کس کو ہے صرف اللہ کو پکارنا ہے ایمان والے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم مشکلات میں فس گئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اسباب بھی اپنانے ہیں ہم نے اگر جوب کے اندر مسئلہ آ گیا تو ہم نے محنت بھی کرنی ہے اگر نہیں وہ جوب میں مسئلہ حل ہو رہا تو ہم نے کسی اور جوب کو دیکھنا شروع کر دینا ہے بزنس کے اندر کوشش کر رہا ہے اگر پروفٹ نہیں ہو رہا کوشش کریں گے اسباب اپنائیں گے لیکن تمام اسباب اور تمام کوششوں سے پہلے ایمان والے کیا کرتے ہیں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کسی قسم کی کوئی مشکل آتی تھی وہ فوراً کیا کرتے تھے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے وہ نماز پر کھاڑے ہو جاتے تھے اور نماز بھی حقیقت میں ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں ای یاک نعبدو و ای یاک نستعین یہ اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو نماز بھی حقیقت میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی ہم اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوا کہ انہوں نے فوراً کیا کیا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اللہ کو پکارا